بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے یہ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے جس میں بس یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہتے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے خود نازل فرمایا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر کے سامین کو دو حقیقتوں پر متنبع کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کلام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت محسوس کریں ایک یہ کہ جس خدا نے اسے نازل کیا ہے وہ عزیز ہے یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مضاہمت کر سکے دوسرے یہ کہ وہ حکیم ہے یعنی جو ہدایت وہ اس کتاب میں دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے اور صرف ایک جاہل و نادان آدمی ہی اس سے مو موڑ سکتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے برحق نازل کی ہے یعنی اس میں جو کچھ ہے حق اور سچائی ہے باطل کی کوئی آمزش اس میں نہیں ہے اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ ایک نہایت اہم آیت ہے جس میں دعوت اسلام کے اصل مقصود کو بیان کیا گیا ہے اس لیے اس پر سے سرسری طور پر نہ گزر جانا چاہیے بلکہ اس کے مفہوم و مدعب کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بنیادی نکات دو ہیں جنہیں سمجھے بغیر آیت کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا ایک یہ کہ مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے دوسرے یہ کہ ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے عبادت کا مادہ عبد ہے اور یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہوتا ہے اسی معنی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوئے ہیں ایک پوجہ اور پرستش جیسا کہ عربی زبان کی مشہور و مستند لغت لسان العرب میں ہے عبداللہ تعلہ اللہ والتعبدو التنسو دوسرے آجزانہ اطاعت اور برزا و رغبت فرما برداری جیسا کہ لسان العرب میں ہے العبادت اطاعت ومعن العبادت فی اللغت اطاعت مالخضو وکل من دان لملک فہو عابد لہو و قوم هما لنا عابدون والعابد الخادع لربہی المستسلم المنقاد لعمرہی عبادت تاغوت اطاعت یعنی الشیطان فیما سول لہو و اغواہ یاک نعبدو اے نتیو تاہ اللہ تیخ دو ماہا عبدو ربکم اطیعو ربکم پس لغت کی ان مستند تشریحات کے مطابق مطالبہ صرف اللہ تعالی کی پوجہ اور پرستشی کا نہیں ہے بلکہ اس کے احکام کی بے چون و چرائے تاعت اور اس کے قانون شرع کی برعظہ و رغبت پیروی اور اس کے عمر و نہیں کی دل و جان سے فرما برداری کا بھی ہے دین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کا حامل ہے ایک مفہوم ہے غلبہ و اقتدار مالکانہ اور حاکمانہ تصرف سیاست و فرما روائی اور دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا چنانچہ لسان العرب میں ہے دان الناس اے قہرہم الالتاہ دنتهم اے قہرتهم دنتہ سستہ و ملکتہ و فی الحدیث الکیس من دان نفسہ اے ازلہ و استعبدہ الديان القازی الحکم القہار و لا انت دیانی اے لست بقاہر لی فتسوس امری ما کان لیا خز اخاو فی دین الملک اے فی قضاء الملک دوسرا مفہوم ہے اطاعت فرما برداری اور غلامی لسان العرب میں ہے الدین اطاعت دنتو و دنتو له اے اطاعتو والدین للہ انما هو تاعتو و تعبد له فی الحدیث ارید من قریش کلمة تدین لهم بها العرب اے تتیعهم و تخدعو لهم العادت الشان یقالو ما زال ذالك دینی و دینی اے عادتی ان تینوں مفہومات کو ملہوز رکھتے ہوئے دین کے معنی اس آیت میں اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بالتری تسلیم اور کسی کی اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے اور دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے بلکہ اسی کی پرستش اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام اور اوامر کی اطاعت کرے انکفر خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فیل کی توجی یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو دین خالص اللہ کا حق ہے یہ ایک عمر واقعہ اور ایک حقیقت ہے جسے اوپر کے مطالبے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی تم کو کرنی چاہیے کیونکہ خالص اور بے آمیز اطاعت و بندگی اللہ کا حق ہے دوسرے الفاظ میں بندگی کا مستحق کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی بھی پرستش اور اس کے احکام قوانین کی بھی اطاعت کی جائے اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی خالص اور بے آمیز بندگی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے اور اسی طرح اگر وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ بندگی غیر کی آمیزش کرتا ہے تو یہ بھی حق کے سراسر خلاف ہے اس آیت کی بہترین تشریف و حدیث ہے جو ابن مردوے نے یزید الرقاشی سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو کیا اس پر ہمیں کوئی عجر ملے گا حضور نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا اگر اللہ کے عجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو اس کے بعد حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں افار مکہ کہتے تھے اور دنیا بھر کے مشرقین یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے جس تک ہماری رسائی بھلا کہاں ہو سکتی ہے اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں اختلاف کر رہے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اتفاق و اتحاد صرف توحید ہی میں ممکن ہے شرک میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا دنیا کے مشرقین کبھی اس پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں رسائی کا دریعہ آخر کون سی ہستیاں ہیں کسی کے نزدیک کچھ دیوتا اور دیویاں اس کا ذریعہ ہیں اور ان کے درمیان بھی سب دیوتاوں اور دیویوں پر اتفاق نہیں ہے کسی کے نزدیک چاند سورج مریخ مشتری اس کا ذریعہ ہیں اور وہ اور ان کے درمیان بھی بے شمار اختلافات ہیں کوئی کسی بزرگ کو مان رہا ہے اور کوئی کسی اور کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مختلف ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہ تو کسی علم پر مبنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی فرست آئی ہے کہ فلان فلان اشخاص ہمارے مقرب خاص ہیں لہذا ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تم ان کو ذریعہ بناو یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو محض وہم اور اندھی عقیدت اور اسلاف کی بے سوچے سمجھے تقلید سے لوگوں میں پھیل گیا ہے اس لئے لا محالہ اس میں کفار کاذب ان کو اس لئے فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اور پھر یہی جھوٹ وہ دوسروں میں پھیلاتے ہیں رہ کفار اس کے دو معنی ہیں ایک سخت منکر حق یعنی توحید کی تعلیم سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ اس غلط عقیدے پر مسر ہیں دوسرے کافر نعمت یعنی نعمتیں تو یہ لوگ اللہ سے پا رہے ہیں اور شکریہ ان ہستیوں کے ادا کر رہے ہیں جن کے مطالق انہوں نے اپنی جگہ یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ نعمتیں ان کی مداخلت کے سبب سے مل رہی ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولد لصطف مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب برگزیدہ کر لیتا یعنی اللہ کا بیٹا ہونا تو سرے سے ہی ناممکن ہے ممکن اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی کو اللہ برگزیدہ کر لے اور برگزیدہ بھی جس کو وہ کرے گا لا محالہ وہ مخلوق ہی میں سے کوئی ہوگا کیونکہ اللہ کے سوا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اب یہ ظاہر ہے کہ مخلوق کتنی برگزیدہ ہو جائے اولاد کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ خالق اور مخلوق میں عظیم شان جوہری فرق ہے اور ولدیت لازم والد اور اولاد میں جوہری اتحاد کی مقتضی ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو ایسا کرتا کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنا کبھی نہیں چاہا اس طرز بیان سے یہ بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لینا تو در کنار اللہ نے تو ایسا کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا سب پر خالب یہ دلائل ہیں جن سے عقیدہ ولدیت کی تردید کی گئی ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب اور کمزوری سے پاک ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد کی ضرورت ناقص و کمزور کو ہوا کرتی ہے جو شخص فانی ہوتا ہے وہی اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو تاکہ اس کی نسل اور نو باقی رہے اور کسی کو متب بننا بھی وہی شخص بناتا ہے جو یا تو لا وارث ہونے کی وجہ سے کسی کو وارث بنانے کی حاجت محسوس کرتا ہے یا محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے یہ انسانی کمزوریاں اللہ کی طرف منصوب کرنا اور ان کی بنا پر مذہبی عقیدے بنا لینا جہالت اور کم نگاہی کے سوا اور کیا ہے دوسری دلیل یہ ہے وہ اکیلہ اپنی ذات میں واحد ہے کسی جنس کا فرد نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد لازم ہم شخص سخت جاہل و نادان ہے جو اس یکتہ و یگانہ ہستی کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ قہار ہے یعنی دنیا میں جو چیز بھی ہے اس سے مغلوب اور اس کی قاہرانہ گرفت میں جکڑی ہوئی ہے اس کائنات میں کوئی کسی درجے میں بھی اس سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا جس کے بنا پر اس کے مطالق یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ اللہ تعالی سے اس کا کوئی رشتہ ہے اللہ یجری لی اجل مسم الا ہوا العزیز الغفار اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے یعنی زبردست ایسا ہے کہ اگر وہ تمہیں ازاد دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کی مضاہمت نہیں کر سکتی مگر یہ اس کا کرم ہے کہ تم یہ کچھ گستاخیاں کر رہے ہو اور پھر بھی وہ تم کو فوراں پکڑ نہیں لیتا بلکہ محلت پہ محلت دیے جاتا ہے اس مقام پر عقوبت میں تعجیل نہ کرنے اور محلت دینے کو مغفرت یعنی درگزر سے تعبیر کیا گیا ہے خلق کم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة أزواج يخلق کم في بطون أمهات کم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم اللہ ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے موویشیوں میں سے آٹھ نرو مادا پیدا کیے وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کے یہ کام جوڑا یہ مطلب نہیں ہے رہتے ہیں تم نے آج جو کچھ کیا وہ مجھے معلوم ہے پھر جو کچھ تم کل کر چکے ہو اس سے بھی میں باخبر ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کا واقعہ آج کے بعد ہوا آٹھ نرو مادہ پیدا کیے مویشی سے مراد ہیں اونٹ گائے بھیل اور بکری ان کے چار نر اور چار مادہ مل کر آٹھ نرو مادہ ہوتے ہیں ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے تین پردوں سے مراد ہے پیٹ رحم اور مشیمہ یعنی وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا تمہارا رب ہے یعنی مالک حاکم اور پروردگار بادشاہی اسی کی ہے یعنی تمام اختیارات کا مالک وہی ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے اس کے سوا نہیں ہے دوسرے الفاظ میں استدلال یہ ہے کہ جب وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہی ہے تو پھر لازم تمہارا الہ یعنی معبود بھی وہی ہے دوسرا کوئی الہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ پروردگاری میں اس کا کوئی حصہ نہ بادشاہی میں اس کا کوئی دخل آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیسے سماتی ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہو اللہ سورج بھی ہو اللہ اور تمہارے معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے کدھر سے پھرائے جا رہے ہو یہ الفاظ قابل غور ہیں یہ نہیں فرمائے کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو ارشاد یہ ہوا ہے کہ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو یعنی کوئی دوسرا ہے جو تم کو الٹی پٹی پہارہ آئے اور تم اس کے بہکائے میں آکر ایسی سیدھی سی عقل کی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو دوسری بات جو اس انداز بیان سے خود مترشہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم کا خطاب پھرانے والوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ان کے اثر میں پھر طرف اپنا کام علانیہ کر رہے تھے اس لئے ان کا نام لینے کی حاجت نہ تھی ان کو خطاب کرنا بھی بیکار تھا کیونکہ وہ اپنی اغراز کے لیے لوگوں کو خدا واحد کی بندگی سے پھیرنے اور دوسروں کی بندگی میں پھانسنے اور پھانسے رکھنے کی کوششیں کر رہے قربان کرنے کے لیے مشکل ہی سے تیار ہو سکتے تھے البتہ رحم کے قابل ان عوام کی حالت تھی جو ان کے چکمے میں آ رہے تھے ان کی کوئی غرض اس کاروبار سے وابستہ نہ تھی اس لئے وہ سمجھانے سے سمجھ سکتے تھے اور ذرا سی آنکھیں کھل جانے کے بعد وہ یہ بھی گمراہ کرنے والے چند آدمیوں سے رخ پھیر کر گمراہ ہونے والے عوام کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنكم ولا یرض لعباده الكفر وان تشکروا یرض لکم ولا تزر وازرت وزر اخر ثم الى ربكم مرجع کم فينبئ کم بما کنتم تعملون انہو علیم بذات الصدور اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخر رہے ہو رہا کسی دوسرے ٹھانے والا فرق نہیں پڑھ سکتا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل منکم ما نقص م ملکی شیعہ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب اگلے اور پشلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی مسلم یعنی وہ اپنے کسی مفاد کے خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفاد کے خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کریں کیونکہ کفر خود انہی کے لئے نقصان دے ہے یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور چیز ہے اور رضا دوسری چیز دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیعت کے خلاف نہیں ہو سکتا مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں اور دن رات ہوتے رہتے ہیں مثلا دنیا میں جبباروں اور ظالموں کا حکمرہ ہونا چوروں اور ڈاکوں کا پایا جانا قاتلوں اور زانیوں کا موجود ہونا اسی لئے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں ان برائیوں کے ظہور اور ان اشرار کے وجود کی گنجائش رکھی ہے پھر ان کو بدی کے ارتکاب کے معاقے بھی وہی دیتا ہے اور اسی طرح دیتا ہے جس طرح نیکوں کو نیکی کے مواقع دیتا ہے اگر وہ سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی نہ رکھتا اور ان کے کرنے والوں کو مواقع ہی نہ دیتا تو دنیا میں کبھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی یہ سب کچھ بربنائے مشیعت ہے لیکن مشیعت کے تحت کسی فعل کا صدور یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہے مثال کے طور پر اس بات کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص اگر حرام خوری ہی کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسی ذریعے سے اس کو رزق دے دیتا ہے یہ ہے اس کی مشیعت مگر مشیعت کے تحت چور یا ڈاکو یا رشوت خوار کو رزق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری ڈاکے اور رشوت کو اللہ پسند بھی کرتا ہے یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم کفر کرنا چاہو تو کرو ہم تمہیں زبردستی اس سے روک کر مومن نہیں بنائیں گے مگر ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم بندے ہو کر اپنے خالق و پروردگار سے کفر کرو کیونکہ یہ تمہارے ہی لیے نقصان دے ہے ہماری خدائی کا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑتا پسند کرتا ہے کفر کے مقابلے میں یہاں ایمان کے بجائے شکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے خود بخود یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ کفر در حقیقت احسان فراموشی و نمک حرامی ہے اور ایمان فی الحقیقت شکر گزاری کا لازمی تقاضہ ہے جس شخص میں اللہ جللہ شانہو کے احسانات کا کچھ بھی احساس ہو وہ ایمان کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا اس لئے شکر اور ایمان ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا اور اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں ہے بوجھ نہ اٹھائے گا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے کوئی شخص اگر دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کی ناراضی سے بچنے کے خاطر کفر اختیار کرے گا تو وہ دوسرے لوگ اس کے کفر کا وبال اپنے اوپر نہیں اٹھا لیں گے بلکہ اسے آپ ہی اپنا وبال بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں گے لہذا جس پر بھی کفر کا غلط اور ایمان کا صحیح ہونا واضح ہو جائے اس کو چاہیے کہ غلط رویہ چھوڑ کر صحیح رویہ اختیار کرے اور اپنے خاندان یا برادری یا قوم کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق نہ بنائے وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مسئیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے کوئی آفت آتی ہے انسان سے مراد یہاں وہ کافر انسان ہے جس نے ناشکری کی روش اختیار کر رکھی ہو اسے پکارتا ہے یعنی اس وقت اسے وہ دوسرے معبود یاد نہیں آتے جنہیں وہ اپنے اچھے حال میں پکارا کرتا تھا بلکہ ان سے مایوس ہو کر وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا احساس رکھتا ہے اور اس حقیقت کا شور بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دبا چھپا موجود ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا یعنی وہ برا وقت پھر اسے یاد نہیں رہتا جس میں وہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں مانگ رہا تھا ہمسر ٹھہراتا ہے یعنی پھر دوسروں کی بندگی کرنے لگتا ہے انہی کی اطاعت کرتا ہے انہی سے دعائیں مانگتا ہے اور انہی کے آگے نظر و نیاز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے راہ سے گمراہ کرے یعنی خود گمراہ ہونے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت مجھ پر آئی تھی وہ فلان حضرت یا فلان بزرگ یا فلان دیوی یا دیوتا کے سققی مٹل گئی اس سے دوسرے بہت سے لوگ بھی ان معبودان غیر اللہ کے معتقد بن جاتے ہیں اور ہر جاہل اپنے اسی طرح کے تجربات بیان کر کر کے عوام کی اس گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے ام من هو قانت آناء اللین ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں کبھی یقصہ ہو سکتے ہیں نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں دونوں کبھی یقصہ ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ یہاں مقابلہ دو قسم کے انسانوں کی درمیان کیا جا رہا ہے ایک وہ جو کوئی سخت وقت آ پڑھنے پر تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عام حالات میں غیر اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کی طاعت اور اس کی بندگی وہ پرستش کو اپنا مستقل طریقہ بنا لیا ہے اور راتوں کی تنہائی میں ان کا عبادت کرنا ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے ان میں سے پہلے گروہ والوں کو اللہ تعالیٰ بے علم قرار دیتا ہے خواہ انہوں نے بڑے بڑے کتب خانے ہی کیوں نہ چاٹ رکھے ہوں اور دوسرے گروہ والوں کو وہ عالم قرار دیتا ہے خواہ وہ بالکل ہی انپرک کیوں نہ ہوں کیونکہ اصل چیز حقیقت کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے اور اسی پر انسان کی فلاہ کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں آخر یقصہ کیسے ہو سکتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یہ مل کر ایک طریقے پر چلیں اور آخرت میں دونوں ایک ہی طرح کے انجام سے دو چار ہوں